غریب امیر کے پروبلمز ہیں مذہب کا پروبلم ہے پولیٹیکل اسلام کا پروبلم ہے ٹیررزم کا پروبلم ہے یہ ایک one party state without help of the armed forces نہیں ہو سکتی اور انہوں نے کوشش کر لی ہے کر کے کہ ایک ہائیبریڈ سسٹم بنایا جائے اور فیل ہو گیا اور احساس ہو گیا اس بات کا تو اس لیے انہوں نے خاند کو کہا تھا کہ یار پلیز اب ہو گیا نا جو ہونا تھا چار سال چولے لے لیا آپ نے ہمیں ہمیں بھی اپنا سبق سیکھ لیا اب میر مانی کریں ہمیں چھوڑ دیں ہم نیوٹرل ہو جاتے ہیں ہم آپ کی facilitate کر دیتے ہیں ہم بات چیز آپ جائیں اور وہاں جا کے یہ ساری بات کریں کہ آپ نے کس قسم کا election لینا ہے کون ہوگا کون نہیں ہوگا اور اس میں صرف ایک چیز ہے ظاہر ہے کہ جب آپ ان سے بات کریں گے تو وہ تو یہی کہیں گے نا ہمیں level playing field ملنی چاہیے اور level playing field ایسا ہی مل سکتی نا کہ نواز شریف کی ناہلی جو ہے وہ ختم کی جائے تو خیر anyway آپ وہاں جا کے یہ discuss کر لیجئے گا خان نہیں مان رہا خان کہا ہے نہیں آپ ان کو نکالیں میں long match کرتا ہوں آپ جائیں ان کے ہاں مدون کر کے اور کہیں گھر جاؤ اور ان کو کہیں election call کریں اب وہ نہیں کرنا چاہتے وہ کہتے ہیں نہیں ہر بہت ہو گیا تو اس لیے یہ میرا یہ موقع تھا کہ اگر خان ان کی بات نہیں مانے گا تو اتنا کچھ ہے خان کے اوپر جائز جس لیے جس کی وجہ سے خان کو بھی تک خانچ نہیں لگایا انہوں نے دریاست کے داروں نے جس میں ججز بھی آ جاتے ہیں بیروکرسی بھی آ جاتی ہے اور ظاہر ہے افواج پاکستان بھی آ جاتی ہے ان کی قیادت بھی آ جاتی ہے اور اس لیے ان کا یہ موقع ہے خان کیا کہا تھا نو تو اب یہ ہوا ہے کہ سب کو اس بات کا احساس ہو گیا سب کے سارے ریاستی اداروں کے خان بات نہیں مان رہا اور خان جس طریق جیدر پاکستان کو لے جانا چاہتا ہے domestically divide ہو گیا ملک بہت سخت اور ادھر سے internationally isolate ہو گیا اس وقت میرا خیال ہے کوئی بھی ملک نہیں ہے جو کہ ناراض نہیں ہے امران خان صاحب سے خواہ وہ بیرونی ہو یا international ہو یا local ہو سارے including india میں بھی آتا ہوں india کے اوپر بھی اور neighbors کے اوپر اور وہ ساری جو ساری تھی national security doctrine کی connectivity اور geoeconomics اس کی تو دھجیاں اڑا دی ہیں امران خان اور وہ ایک بڑی ایک نئی national security doctrine باجوا صاحب نے اور ان کے دوستوں نے نکالی تھی اپنے پاکستان کی معیشت کو strong کرنے کے لیے اور جمہوریت کو کوئی موقع دیا جا کہ civilians اس کی طرف چلے لڑائی جگرے بند کرے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ یہ پیغام ہے جی مجھے اس بات کا احساس تھا کہ اگر خان صاحب بات نہیں مانے گے تو انہیں ایک پیغام آئے گا یہ وہ پیغام آیا ہے پہلا پیغام بارش کا پہلا کترہ بادل جو ہیں وہ grey ہیں حالانکہ فیٹف کی grey نہیں ہے سیاسی طور پر grey ہیں ان میں بہت سخت بارش بھی ہو سکتی ہے یہ پہلا کترہ ہے کہ خان صاحب بس کروڑ ابھی بھی موقع ہے آپ جائیں وہاں پانیمٹ میں تو تو اب یہ جو ہے یہ ظاہر ہے کہ یہ تلوار سے گلہ نہیں کاٹا تلوار کو لگایا یہاں دکھا دی ہے تلوار اب خان صاحب جائیں گے عدالت میں اور جا کے وہاں stay away لے لیں گے اور یہ case چلے گا پھر ایک اور پھر اگر خان صاحب بات نہیں مانے گے تو foreign funding کے اوپر بھی کروائی ہوگی وہاں بھی جو bank accounts نکلے ہیں میرے pass documents بھی ہیں اس کے جہاں خان صاحب نے لاکھوں ڈالرز کسی جالی bank account میں پہلے آئے پھر خان صاحب کے signatures کے ساتھ وہاں سے ایک دن کے اندر اندر وہ فصالے withdraw کیے گئے اور پھر وہ account بند کر دیئے گے we have the details کسی وقت وہ بھی ضرور پڑی تو تکھانے تو یہ آنے والی ہیں چیزیں یہ ست تلواریں لٹک رہی ہیں اور خان صاحب نے گڑ بڑ کی ہے بڑے پیمانے گڑ کی ہے یہ وہ کاما والی بات نہیں ہے یہاں بہت سے evidences ہیں ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ نہیں مان رہے تو یہ پہلا انہوں نے دکھا دیا اپنا ہاتھ کے اچھا پھر چلو پھر پکت ہو نا پہلے تو ان چکر لگوا رہے ہیں تو ان تسی پکت ہو تو اگر خان صاحب ابھی بھی نہیں مانے گے تو پھر اور بھی ہوگا ان کے خراب ٹھیک ٹھیک بلکل تو یہ basically ابھی ایک process start ہوا ہے تو میں سیٹی صاحب آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ظاہری بات ہے ان کی تو ٹیم lawyers کی جائے گی اسلامباد high court اور supreme court دیکھئے وہ تو کافی حد تک ان کو relief ہی دیتے رہے ہیں ابھی تک تو جتنا record ہے whether contempt کے cases ہوں دیگر معاملات ہوں وہاں پہ تو ان کو relief ملے گا تو یہ اگر ان کی strategy بھی ہے کہ اگر بارش کا قطرہ دوسرا تیسرا strikes جو ہوں گی تو court تو relief دیتی رہیں گی نہیں بات یہ ہے کہ ایسے تو آپ نے بالکل ہی سیاست بنا دی کہ عدالتوں کو بھی ایسے نہ کریں آپ میرے باری کہیں آگ ایسے نہ کریں تو بات یہ کہ دیکھئے وہ جو contempt والی بات تھی اور terrorism والی جو بات تھا وہ تو contempt تو بنتی تھی مگر اتھنا بڑا issue نہیں تھا وہ بہت کچھ یہاں عدالتوں کے خلاف ہوتا ہے اور عطر مندرلہ صاحب نے تو پہلی line لے لی تھی کہ میں تو contempt of court پہ یقین ہی نہیں کرتا اور بھی وہاں ججز ہیں وہ کہتے ہیں یار اگر عدالت اپنے فیصلوں کے ساتھ عدالتیں اپنے عزت نہیں کروا سکتی تو یہ contempt of court قانون کے ساتھ آپ کہاں عزت کروائیں گے اور برتانیے میں تو انہوں نے ختم ہی کر دیا ہے جہاں سے ہماری ساری روح آتی ہے اس کی contempt of court کی اور آئین کے اندر اس قسم کے جو clauses تو اس لیے میں نہیں سمیتا تھا کہ وہاں کچھ ہوگا وہاں genuinely feeling ہے کہ یار یہ بس کرو یہ contempt of court اپنی judgments کے ذریعے عزت کرو دھمکیاں دیکھیں اور contempt of court کی تلوار چلا کے آپ کی حصص نہیں ہوگی لوگ پھر بھی لگے رہیں گے اور آج کل کے سوشل میڈیا کے زمانے میں کیا کیا نہیں بات ہوتی ابھی میں دیکھ رہا ہوں میمز آ رہی ہیں خان صاحب کی اور چیف جسٹس صاحب کی چل رہا ہے کون اس کو رکے گا کون اس کو پکڑے گا یا بند کرے گا دنیا میں کہیں سے بھی بیٹھ کے آپ یہ کر سکتے ہیں تو اس لیے there's no point in this anymore سوشل میڈیا بلا بلا زمانیں بدل گئے تو خوش ہوئی دیا جائے تو شڑو ہونے ان چیز آگے آگے آئے یہ جو منی لانگ رہے ہیں this is very serious یہ نہیں کہ بید کیا جائے party کو مگر یہ جو fake accounts ایک تو declare نہیں کیے چلے وہ تو اسی قسم کی چیزہ declare نہیں کیا مگر وہاں سے پیسے آئے اور پیسے نکالے اور گھے کہاںutil کس کام کے لیے استعمال کیے وہ serious questions اور وہ بڑی کرمینل پروسیڈنگز ہو سکتی ہیں اس کے اوپر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور بہت کچھ ہے خان صاحب اگر باز نہیں آو گے تو پھر پک تو مگر میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے یہ جو بیک چینل شروع کی ہوئی ہے اس کا مقصد ہی ہے کہ کوئی راستہ نکالا جائے مگر ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ ایک ڈیڈ اینڈ کی گلی میں آگئے ہیں آگے جاتے ہیں تو دیوار بند ہے پیچھے اٹھتے ہیں تو لوگ ان کی وہ جو ہے نا ایگو وہ نہیں مانتی کہ پیچھے اٹھ گیا مطلب ہے کہ میں آئیو لوسٹ تو وہ فس گئے یہاں کے اس قسم کی سیچوئیشن میں ان کو دکھایا جا رہا ہے کہ راستہ کیسے نکلتے ہیں یہاں سے نکالے جائیں گے اور میرا خیال ہے اور میرا یہ محقف راہ ہے کہ یہ پریشر ان پر چلے گا اور اگر جتنا وہ ریزسٹ کریں گے اتنا وہ اور اٹیک پر آئیں گے اور وہ اٹیک جو ہے وہ خصوصاً اسٹیبیشمنٹ کی اوپر ہوگی اور جتنی وہ اسٹیبیشمنٹ کی اوپر ہوگی اسٹیبیشمنٹ کی اتنے اسٹیبیشمنٹ کے گلوز جو ہیں وہ اتارنے شروع کر دیں گے اور یہ سٹیبیشمنٹ کو ادھنے کچھ رہے تھے کہ یہ ٹیبیشمنٹ پوچھ رہے ہیں کہ جانے گورممنٹ کچھ تو سی کروگی کہہونے کیوں کہ ہوں کہ تسی کیگیتا ہےıp اسی پوکتاوهنے ہو مغبارہ آپ نے دیکھلے یہ کس طریقے کے ساتھ پہلے وہٹ صاحب پھر سواتی صاحب تو مطلب ہے کہ دیز اب میں سمجھتا ہوں یہ اشارے ہیں یہ کوئی سیریس چیز نہیں ہیں تو یہ وہ ہو رہا ہے ابھی وہ تھا ٹھونی ابھی ہوئی اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں ہوگی خان صاحب کو بھی سمجھ آ جائے گی بات کہ یہاں اب ون پارٹی رول نہیں ہونا اس فوج نے ان کا سات اس طریقے سے نہیں دینا اس اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ہاتھ جل گئے ہیں خان صاحب نے جو ہاتھ جلائے ہیں ان کو نانی آدھ آگئی ہے کیوں یار خدا دا خونسی ہے کام نہیں کرنا اور بائی دوئے تو آج جو بیان آیا ہے بگ بگ بی کا انہوں نے بھی اسی قصد بھی اشارہ کیا ہے کہ سیاست اب اسٹیبلشمنٹ نے سیاست نہیں کرنی اور we're going to stay out of it